انہوں نے وہاں پہ ایمبوش لگایا اور تقریباً ایک بجے رات کو ایک ڈرون نظر آیا جس نے پیلوڈ کو ڈراب کرنے کے لیے ہائٹ نیچے کی جس وقت وہ نیچے آیا پولیس ٹیم نے اس پہ فائرنگ کی اور ڈرون کو نیچے بار گر آیا ڈرون کے ساتھ ایک پیلوڈ تھا جس کا وجن تقریباً پانچ کلو تھا اور جو بہت اچھے طریقے سے پیکڈ تھا اس پہ ایک آئی ڈی تھی جو تقریباً تیار حالات میں تھی صرف تار جوڑ کے اس کو پلیس کرنے کی ضرورت تھی اور وہ آئی ڈی میں دھماکہ ہو جاتا ڈرون کی جو ایک پریلمنری انالیسس کی گئی ہے جس پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ایک ہیکساکاپٹر ہے چھے اس کے پنکھے ہیں وہاں پہ اس پہ فلائٹ کنٹرولر ہے جی پی ایس لگا ہوا ہے اور انٹریسٹنگلی اس ڈرون کی جو فلائٹ کنٹرولر ہے اس کا جو سیریل نمبر ہے اور جو ایک سال پہلے ڈرون کٹھوا میں گرا تھا اس کا سیریل نمبر دونوں میں صرف ایک ڈیجٹ کا فرق ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ ڈرون پار میں جو تنظیم ہے انہوں نے ایک ہی سیریز کے کئی فلائٹ کنٹرولرز لیے ہیں اور مختلف ڈرونز میں لگا کے وہ بھیجتے رہتے ہیں جو پریلمنری جانکاری ملی ہے وہ ڈرون ایک اسیمبل ڈرون ہے کچھ پارٹ چائنہ کے ہیں کچھ پارٹ تائیوان کے ہیں کچھ ہانگ کانگ کے ہیں سب کو ملا کے ڈرون بنایا گیا ہے دوسری اور ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے اس میں کہ ڈرون کا جو پیلوڈ گرتا ہے نیچے اس کو ایک سٹرنگ کے ذریعے گرائے جاتا ہے اور وہ جو سٹرنگ ہے اس کی جو نویت ہے وہ تقریبا جو ائرپورٹ میں جو کریٹر تھا جو باوم کا کریٹر تھا وہاں سے جو دھاگے برامت ہوئے تھے اس کی نویت اور اس کی جو سٹرنگ کی نویت ہے سیم ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ائرپورٹ یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ائرپورٹ پہ بھی جو پیلوڈ ڈراؤپ ہوا تھا وہ بھی ڈرون کے ذریعے ڈراؤپ ہوا تھا جو کٹھوا میں جو ڈراؤپ ہوا تھا اس کی ڈیٹیئر انالیسس ہوئی تھی تقریباً 20 کلومیٹر لائن آف سائٹ کی اس کی ڈسٹنس ٹریول کرتا ہے یہ ڈرون پیلوڈ کیپیسٹی 10 سے 12 کلو میکسیمم جا سکتا ہے جیسے جیسے پیلوڈ کیپیسٹی بڑھتی ہے اس کی رینج کم ہوتی ہے اگر پیلوڈ کیپیسٹی ایک یا ڈیڑھ کلو ہے تو اس کی رینج بڑھ جاتی ہے پہلے جو ایک اے فورٹی سیون وغیرہ گرائے گئے تھے وہ تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر کی رینج پہ گرائے گئے تھے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں جتنے بھی ڈرون سوٹیز آئی ہیں ان کے ذریعے جو ویپنز ڈراؤپ کیے گئے ہیں ان کو مختلف انٹیلیجنس انپوٹس کے دورہ ان میں کافی بھاری ماترہ میں ابھی تک اتیار اور اسلاح برامت ہوا ہے جس میں 16 اے کے فورٹی سیون پچھلے ڈیڑھ سال میں جتنی بھی ڈرون سوٹیز آئی ہیں 16 اے کے فورٹی سیون رائیفل برامت ہو چکے ہیں 3 ایم فور یو ایس میڈ رائیفلز برامت ہوئے ہیں 34 پسٹل برامت ہوئے ہیں 15 گرینیڈ برامت ہوئے ہیں اور 18 آئی ڈی جس میں کی 15 چھوٹے آئی ڈی اور 3 بڑے آئی ڈی یہ برامت ہو چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک دو ڈرون سوٹیز ایسی بھی تھی جس میں کی کرنسی بھی انہوں نے ڈراب کیا تھا 4 لاکھ روپے ابھی تک برامت ہوئے ہیں تو اس ڈرون کے گرانے سے ہمیں امید ہے کہ ایک بہت بڑا حادثہ جو جمبو میں ہو سکتا تھا جو کی ایک آئی ڈی دھماکے کے دوارہ کیا جا سکتا تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آگے کے کچھ ڈرون سوٹیز جو اس ڈرون کے ذریعے ہوتے ان پہ بھی روک لگی ہے وہاں پہ آیا نہیں ابھی تک ایسی کوئی بات کنیکشن نہیں ملی ہے تفتیش جاری ہے موقع پہ ضبط کیا ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران ضبط کیا ہو اور کئی لوگوں کو اس میں گرفتار بھی کیا گیا ہے اس سے یہ پتا چلا ان کی جو پوستاج کے دوران کی جائش اور لشکر میں کوئی دھماکہ کرائے جائے یا کشمیر والی کی طرف جو ہے ان کے جو لشکر کے آپریٹیوز یا جائش کے آپریٹیوز بیٹھے ان تک ہتھیار پہنچائے جائے